مریم نواز میں آپ کی رشتے میں نام نہیں لگتی ہوں میں تنوہ خلکہ نہیں مریم عدد کھٹا دیا جی ناظرین چالیس سال پہلے ان کے گھر پہ قبضہ کیا جاتا ہے اور سترہ سال پہلے یہ عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آتی ہے لیکن عدالت سے ان کو ابھی تک انصاف نہیں ملا تو یہ چیزیں آپ نے بتائی ہے نواز شریف صاحب کو شباہ شریف صاحب کو کہ آپ کی رشتے دار جو ہے وہ ایسے سڑک پہ دھکے کھا رہی ہے اپنا گھر ہونے کے باب جود بے گھر اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ پشا شکیل ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ سڑک پر ہیں اور یہ جو خاتون ہے یہ بھی آپ سوچیں گے کہ یہ کون ہے جی ناظرین ہمارے ملک پاکستان کے وزیراعظم جو کہ شہباز شریف صاحب ہیں جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پانی کے اندر غریب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں جہاں نہیں بھی جانا ہو تو وہ وہاں پہ بھی چلے جاتے ہیں لیکن آج اس خاتون کی کیا مجبوری بنی جو یہ سڑک پر ہے عارف حمید بٹ جو کہ نواز شریف شہباز شریف صاحب کے کزن ہیں خالہ کے بیٹے ہیں عارف حمید بٹ کی یہ خالہ ہے لیکن ناظرین دیکھنے والی بات اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ آج سڑک پر کیوں ہیں یہ بے گھر کیوں ہیں ہم ان کی داستان انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں اسلام علیکم ماجی کیا نام ہے آپ کا بلکیس اچھا ماجی یہ بتائیں کہ کیا معاملات ہوئے ہیں آپ کا اپنا ذاتی گھر ہے کتنے مرلے کا ہے داست مرلے کا داست مرلے کا گھر ہے اپنا ذاتی گھر ہونے کے باوجود آپ آج سڑک پر کیوں ہیں ہاں اسی وجہ سے کہ میرا قبضہ انہوں نے کیا ہوا ہے تھوڑا سا ماجی ہونچا بولیے گا کیونکہ سڑک پر شور بہت جائے قبضہ کیا ہوا ہے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے آپ کے گھر کے اوپر ہاں جی کتنے سالوں سے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے چالی پنٹالی سال ہو گئے چالیس پنٹالی سال سے کچھ لوگوں نے آپ کے گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو میرا خامد فوت ہو گیا تو میں اپنے پیکے آگئی مجھے نہیں پتا تھا جب میں پٹوار خانے گئی ہونا انہوں نے کہا یہ نام تمہارے ہے تمہارے بیٹے کے نام ہے خامد کے نام ہے تھوڑا سا ہونچا بولیے گا تمہارے خامد کے نام ہے اور تمہاری ہے پھر انہوں نے مجھے فرد دی تیرہ ملے جو تھی میرے حکمیر میں لکھی ہوئی تھی بقایا جو میرے خامد کے نام تھی وہ میرے خامد کا بھی انتقال ہوا سب میرے پاس کپیئے ہیں تو میں نا اس لیے وہ بڑے امیر آدمی ہیں کون امیر آدمی جو رہتے ہیں ادھر جنہوں نے آپ کے گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہے وہ لوگ جو ہیں وہ بڑے باعثر ہیں اور بہت پیسے والے بھی ہیں کہ جو میرے میں ہیں اور باہر رہتے ہیں جی ناظرین دیکھیں کہ صاحب حیثیت لوگ ہیں جنہوں نے ان کے گھر پہ قبضہ کیا ہے انہوں نے ہمیں آف کیمرہ یہ بھی بتایا کہ جن لوگوں نے ان کے گھر پہ قبضہ کیا ہے وہ خود یوکے میں رہتے ہیں یعنی انگلنڈ کے اندر وہ رہتے ہیں ان کے یہاں پہ قزن ان کے بیٹے وہ اوپر نیچے پورشن میں رہتے ہیں اور ناظرین یہاں پہ ایک چیز اور میں آپ کو بتاتی چلوں جو کہ نہایتی دکھ والی اور تکلیف والی ہے اور وہ یہ کہ چالیس سال پہلے انہوں نے ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوتا ہے یعنی کہ عدالت میں ایک کیس داہر کرتے ہیں یہ اور اس کیس کا ابھی تک چالیس سال گزرنے کے باوجود بھی ان کو ان کا حق نہیں مل سکا ان کو ان کا گھر نہیں مل سکا ایسے ہی ہے ماجی ہاں جی ایسے ہی کیلسا نا انہوں نے کوئی کام نہیں کیتا آپ کے وکیلوں نے آپ کے ساتھ تعاون نہیں کی آپ کا کیس جو ہے وہ صحیح لڑائی نہیں ہے سب نوپتہ ہے یہ درست کیس ہے یہ سب کچھ اس کے نام ہے انہوں نے سب کچھ دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ آپ کا وکیل نہیں آتا تو میں کیا کروں بی بی وکیل کو لے کے آؤ پھر ہم نے نا وہ وکیل چھوڑ دی گئے یعنی کہ چھوڑ دی گئے آپ جو وکیل کی جائے یعنی کہ تاریخوں پہ جب تاریخی ہوتی تھی عدالت میں آپ جاتی تھی آپ کا وکیل نہیں جاتا تھا بابی ہاں نیسی جائے ہوں انجدہ وکیل کیتا ہے نا اوہ ٹھیک ہے اوہ انجدہ تاریخ دے ہوتے سیدہ بائی پاس ہو گیا بائی پاس ہو گیا اوہ نے بھی دو تاریخیں لے گیا لیکن اوہ باوجود بھی جا رہے ہیں ہون اچھا ماجی اب جب یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب شباز شریف صاحب ہمارے پاکستان کے وزیراعظم ہیں وزیراعظم بھی رہ چکے ہیں بڑے اچھے کام بھی کی ہیں تو یہ ذرا بتائیے کہ ان کے ساتھ آپ کی کیا رشتہ داری ہے عرف امید بات ہے نا وہ میرا بان جائے سگا بان جائے آپ کا میری سسٹر جو ہے نا اس کے ماموں کے ساتھ ہے ماموں کے ساتھ شادی ان کے گاری ہوئی ہے وہ میرے اس طرح رشتہ دار ہیں جنہیں میرے تصویر آپ کو دکھائی ہے نا دی 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 وہ میرے اس طرح رشتہ دار نا تو یہ چیزیں آپ نے بتائی ہیں نواز شریف صاحب کو شہباز شریف صاحب کو کہ آپ کی رشتہ دار جو ہے وہ ایسے سڑک پہ دھکے کھا رہی ہے اپنا گھر ہونے کے باوجود بے گھر انہیں نہیں پتا انہیں نہیں پتا کیس میرے دا انہیں نہیں پتا اب میں نے کہا میں کیا کروں اب میں نے آپ کو بتایا تو اب تو ان کو پتا چل جائے گا جی وزیراعظم صاحب شہباز شریف صاحب اگر آپ تک ان خاتون کی آواز پہنچ رہی ہے آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کو انصاف دلوائیے یہ سڑکوں پہ ہیں یہ آپ کی رشتہ دار ہیں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ ان کی بھی مدد کرو ان کا گھر جو کہ ان کے مرہوم شور نے ان کو دیا تھا وہ ان کو مل سکے جی ناظرین چالیس سال پہلے ان کے گھر پہ قبضہ کیا جاتا ہے اور سترہ سال پہلے یہ عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آتی ہے لیکن عدالت سے ان کو ابھی تک انصاف نہیں ملا ان کو ان کا حق ان کا گھر نہیں ملا اس وجہ سے یہ آج آپ سب کے سامنے نواز شریف صاحب کے سامنے شہباز شریف صاحب کے سامنے اور مریم نواز صاحبہ کے سامنے اپنی فریاد اپنی دکھ اپنی تکلیف لے کے آئی ہیں کہ ان کی مدد کی جائے جی مارا جی یہ بتائے کہ آپ کے ہاتھ میں یہ کون سے ایک آخذات ہیں یہ ہے نا یہ فرد ہے پٹوار خانے کی فرد ہے جو میرے نام میرے شوہر نے تیرہ مرلے میرے حکمہر میں لکھ کے دیئے یہ پہلی فرد ہے یہ دیکھو یہ فرد ہے یہ میرے خامد کے نام جب میرا ست صرف ہوت ہوئے نا پھر خامد کے نام ہو گئی کاغذات یعنی کہ سارے آپ کے نام پر ہیں جو پروپرٹی ہے جو جائداد ہے وہ ساری آپ کے نام پر ہیں لیکن اس کے باوجود آپ اپنی جائداد سے محروم ہیں میں محروم ہوں بس ٹھیک میں محروم ہوں بچے کتنے ہیں ماجی آپ کے میرے ایک بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا کیا ہوا تھا بیٹے کو بیٹے کو بس کہتے گرمی لگی ہے ہاں دیتا ہوا اور بیٹیاں بیٹی ہے وہ ایک ہے ایک بیٹی اور اب آپ کہاں پہ رہتی ہیں کس کے ساتھ رہتی ہیں کس طرح سے اپنے معاملات چلا رہی ہیں بیٹے بیٹی کا بیٹا ہے نا یہ میرے پاس رہتے ہیں ایک میرا پوترہ ہے چھوٹا میرے بیٹے کا بیٹا اس کو میں نے آپ پونے ساتھ رکھا ہوگا وہ میرے ساتھ رہتا ہے کراہے پہ ہم رہتے ہیں چھے زہر کرایا ساتھ زہر کرایا کیسے دیتی ہیں کون دیتا ہے کس طرح سے آپ کے گھر کے اخراجات ہوتے ہیں کس طرح سے اپنی زندگی چلا رہی ہیں تھوڑا سا بتائیں تاکہ میں ناظرین یہاں پہ ایک چیز اور کہوں کہ اگر میرے دیکھنے والوں میں اگر میرے دیکھنے والوں میں کوئی نواز شریف چہباز شریف اور مریم نواز کی کچھ سپورٹر ہے تو کائنڈلی یہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس بزرگ خاتون کو ان کا حق مل سکے اور انصاف مل سکے یہ عزت سے اپنے گھر پہ رہے نہ کہ اس طرح سے سڑکوں پہ بیٹھے یہ اب آپ یہ بتائیے کہ جو آپ کے رشتے دار ہے یہ عارف عارف صاحب اور نواز شریف صاحب شباب شریف صاحب مریم نواز صاحب آپ کسی کو کچھ کہنا چاہیں گی نواز شریف میں آپ سے ہاتھ چھوڑ کے کہتی ہوں میں آپ کی خالہ ہوں ماں ہوں ماں جاتی ہوں میری مدد کرو مریم نواز کو بھی یہی کہتی ہوں کہ میری مدد میری مدد کرو میرا مکان میرا دلائیہ جائے میرا پوترہ رول دا پہ ہے میں رول دی پہ میں انہوں کے ہاتھ جوڑ کے کہنی میری مدد کرو شباب شریف صاحب کو کیا کہنا چاہیے ہمارے ملک کے وہ وزیراعظم ہے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں کہ میرا مکان خالی کرو آرے میں ابھی بیٹھ جاؤں اپنے گار اپنے بچوں کو لے کے مریم نواز میں آپ کی رشتے میں نانی لگتی ہوں نانی جیسی سمجھ لو جو بھی سمجھ لو میری مدد کر دیو میری مدد اللہ واسطے کر دیو میں تنوہ خیل کہنی ہوں میری مدد کر دیو میری جی ناظرین آپ نے ان کی تمام داستان سنی کس طرح سے یہ سڑکوں پہ خوار ہو رہی ہیں اس عمر میں جہاں پہ ان کو آرام کی ضرورت ہے ایک چھت کی ضرورت ہے وہ چھت جو ان کی اپنی ذاتی ہے لیکن وہ بھی فیلحال ان سے چھنی گئی ہے فیلحال نہیں کہوں گی پچھلے چالیس سال سے یہ گھر کی مالکن ہو کے بھی مالکن نہیں ہے تو نواز شریف صاحب آپ ہمارے ملک کے وزیراعظم ہیں یہ آپ کی رشتے دار ہے تو ان کی سنیں یہ آپ کے آپ سے ان کو امید ہے کہ آپ ان کا گھر ان کی جائدہ ان کا حق ان کو واپس دلوا سکتے ہیں مریم نواز صاحبہ یہ آپ کی رشتے میں نانی لگتی ہیں جیسا کہ آپ کو بتایا ہے تو کائنڈلی آپ سب کی مدد کرتی ہیں آپ وہاں بھی جاتی ہیں جہاں پہ آپ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی آئیں یہاں پہ آپ کی ضرورت ہے یہ خاتون جو کہ آپ کے گھر کی ہیں آپ کے رشتے دار ہیں ان کو ضرورت ہے اللہ حافظ